بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے اور آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کس طرح سے ہم ویپڈ کریم گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں تو بنانے بھی بہت ہی آسان ہے اس کو ہم کیکس پہ اور پیسٹری وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں فروسٹنگ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بلکل تھنڈی ہے استعمال سے پہلے آپ نے اس کو اچھے طرح سے شیک کر لینا ہے اور آپ نے جتنی کریم آپ کو چاہیے میں 200 گرام کریم استعمال کری ہوں کیونکہ میں دو پاؤنڈ کا کیک بنا رہی ہوں تو مجھے اتنی ہی کریم چاہیے تو ہم اس کو اچھا سا بیٹ کریں گے آج کل سردیاں ہیں نارمل فریج میں رکھی ہوئی کریم استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب گرمیاں ہو تو آپ نے اس کو بہت اچھا سا تھنڈا کر لینا ہے باؤنڈ کو بھی تھنڈا کر لینا ہے لیکن سردیوں میں تھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے اس کو سلو بیٹر سے بلکل آہستہ سپیڈ رکھے اس کو ہم بیٹ کریں گے آہستہ آہستہ ٹھیک ہے تو تھوڑی ہی دیر میں یہ بہت اچھی فلفی ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کو بیٹر کی سپیڈ سے بھی پتا چل جائے گا کہ یہ ہارڈ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی بیٹ ہو رہی ہے اس میں بہت اچھی سی لیئرز بن رہی ہیں تقریباً اس کو چار منٹ ہو چکے ہیں بیٹ ہوتے ہوئے یہ بہت اچھے سے بیٹ ہو رہی ہے آپ جب بھی کریم استعمال کریں تو کیک کے اوپر ہمیشہ جو کیک کے اوپر فروسٹنگ ہوتی ہیں یا لیئرنگ ہوتی ہیں وہ والی کریم استعمال کیا کریں جو ہم سلائس پہ یا ہم ڈیزرس وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں وہ والی کریم ہم نے استعمال نہیں کرنی ہے کیونکہ جب ہم یہ والی کریم کیک والی سپیسفی کریم استعمال کر رہی ہوتے ہیں ایک تو اس کا فلیور بہت اچھا ہے اس میں جو شگر ہے وہ آرےڈی ایڈڈ ہے آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں کتنی اچھے سے یہ بیٹ ہو رہی ہے کتنی اچھی فلفی ہو رہی ہے یہ تقریباً مجھے یہاں پر چھے منٹ ہو چکے ہیں اس کو بیٹ کرتے ہوئے اور اس میں ونیلا ایکسٹریکٹ یا کوئی اور فلیور ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کا اپنا فلیور بہت اچھا ہے بہت اچھے سے مزید اس کو تھوڑی دیر اور بیٹ کریں گے تو یہ بیٹ ہو چکی ہے بہت ہی زبردست تقریباً مجھے آٹھ سے دس منٹ لگے ہیں اس کو بیٹ کرنے میں یہ دیکھیں کتنی اچھی زبردست وپٹ کریم جو ہے ہماری تیار ہوئی ہے بہت ہی زبردست یہ اس کی نشانی ہے یہ بالکل بال سے نیچے نہیں گرے گی اتنی مزیدار اور اتنی سٹکی جو ہے یہ فلفی کریم تیار ہوئی ہے بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست کیا بات ہے اسی طرح آپ نے بھی بنا لینی ہے اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کس طرح کی آپ کی کریم تیار ہوئی ہے اور یہ بہت ہی آسان ہے اس کو بال میں شفٹ کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو کیک کے اوپر لگا کے دکھاتی ہوں کس طرح سے آپ اس کو کیک پہ استعمال کر سکتے ہیں اس کی فروسٹنگ بنا کے اسے آپ فلارز بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردست اگر آپ اس کو کلر فول بنانا چاہے اس میں کلر ایڈ کر لیں اگر آپ اس کو چوکلٹ کلر دینا چاہ رہے ہیں اس میں تھوڑی چوکلٹ ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے تقریباً دو سو گرام کریم لی تھی اور ٹو پاؤنڈ کا کیک ہے اس کے لیے یہ این ایف ہے بلکل بہت ہی زبردازہ بھی سے فلارز وغیرہ بنا لیتے ہیں کیک کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ جیسے مرضی فلارز بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردازہ اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں دعا میں یاد رکھیں گا ملتی مو نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ